اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورلڈ ریسرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ ملک پڑھنے یا سننے کے فضائل اور برکتیں یعنی کہ پیارے دوستو اگر آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی کیا فضیلتیں ہیں اس سے آپ کے گھر میں کیا برکتیں ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو پیارے دوستو آپ سبھی سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور پیارے دوستو یہ اچھی بات ہے اس کو شیئر کرنے سے آپ کو انشاءاللہ سباب ملے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے اگر کوئی اس سورہ کو ایک بار سنے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ سباب کا حق دار تو ہوگا ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی سباب کے حق دار ہوں گے تو آئیے دوستو دیری نہ کرتے ہوئے سیدھا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جان لیتے ہیں سورہ ملک پڑھنے کے فضائل اور فائدے کیا ہیں پیارے دوستو سورہ ملک میں دو رکوع ہیں تیس آیتیں ہیں تین سو تیس کلمیں ہیں اور اس میں ایک ہزار تین سو تیرہ حرف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تیس آیت کی ایک صورت ہے جو مسلمان اس کو پڑھے گا یا سنے گا یا صرف نظر بھر کر دیکھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی شفاعت کرے گی کہ اس کی بخشش ہو جائے گی پیارے دوستو بہ صورت تبارک اللذی بے یادہ الملکوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ہر رات کو پڑھا کرے یا سنا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا پیارے دوستو ابن مازہ میں ہے جو شخص اس کو صرف تین بار پڑھے یا سنے یعنی کہ صورت ملک کو اگر آپ تین بار پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کی تمام مشکلیں یعنی کہ پڑھنے والے کی تمام مشکلیں حل ہوں اور تمام آفت سے محفوظ رہے اور اگر کرزدار ہو تو کرزہ اس کا اتر جائے انشاءاللہ بارہ حال جس مقصد کو دل میں رکھ کر پڑھیں یا سنے تو اس کا مقصد پورا ہو جب بہت جلد انشاءاللہ پیارے دوستو ابن حوان سے روایت ہے پیارے دوستو جو شخص اس کو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کے لیے یہاں تک کہ بہ بکشا جاتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ لفظ ہے اس صورت کے پڑھنے یا سننے سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے پیارے دوستو اس بات کو ایک بار اور سنے کہ اس صورت کو پڑھنے یا سننے سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہو اور پیارے دوستو اس کی ایک فضیلت اور ہے اگر تین دن تک برابر اس صورت کو پڑھ کر دھم کر دیا جائے تو بہت جل انشاءاللہ وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور پیارے دوستو یہ بہت زیادہ مختصر سی فضیلتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو پڑھنے اور سننے کی اور بھی زیادہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں اب پڑھنا سیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو وہ لوگ اس کو سن لیا کریں ان کو سننے کا ہی برابر سباب ملے گا انشاءاللہ اور پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ یہ سورہ استقفار یعنی کہ توبہ کے لیے یعنی کہ اپنے گناہوں کے لیے گناہ آپ کے چائے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ان سب سے معافی کے لیے یہ سورہ بہت زیادہ مفید ہے امید ہے پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم سننے والے ہیں سورہ ملک شریف اس کو بہت دھیان سے سنیں گوھر سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ کو سنانے کی کوشش بھی کریں انشاءاللہ بہت زیادہ سباب ملے گا آپ کو اس کا پیارے دوستو دل سے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا آئیے سن لیتے ہیں اب سورہ ملک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہزی بیده الملک وہب على كل شئ قدیر اللہزی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایكم احسن عملا وہب العزیز الغفور اللہزی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتین ينقلب إليک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح واجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذابا سعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصیر اذا اولقوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تکاد تمیز من الغیز كلما القی فيها فوج سألهم خزنتها لم ياتكم نزیر قالوا بلى قد جانا نزیر فكذبنا بقل لا ما نزل الله من شئیه ان انتم الا في ضلال كبیر وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في صحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فصحقا لصحاب السعیر ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبیر واسروا قولهم افجهروا به انه علیم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الَّذی جعل لکم الارض ظلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزق ویليه النشور أأمنتم من فی السمائی یخسف بکم الارض فایذا هی تمور آمنتم من فی السمائی یرسل عليکم حاصبا فستعلمون كيف نزیر ولقد كذب الَّذین مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرْعُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُنَ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ زُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَقَ رِزْقًا بَلَّجُّوا فِي عُتُبِّ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى بَجْهِهِ أَهْدًا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأُكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَهِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَعَوْهُ زُلْفَةً سِيَتْ بُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ لَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْلًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمْ مَعِينَ ترجمة نانسي قنقر